السلام علیکم دوستو کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ پاکستان کو کتنا جانتے ہیں اور کتنا سمجھتے ہیں گرد و پیش جشد بردی، اندہا پسندی، پرکہ واردیت، کرپشن، لوٹ شیڈنگ اور مینگائی یعنی اچھے حوالے کم ہی ہوں گے اور جب آپ اتنے حراب حوالوں کے باوجود پاکستان سے اتنی محبت کر سکتے ہیں تو اچھے حوالے محبت کو کہا سے کہا پہنچا دیں گی جس کی کوئی حد نہیں کیونکہ یہاں دنیا کی سب سے خصورت وادی کا آن بھی ہے نامعلوم گہرائی والی پڑیوں کی جیل سے پھر ملک بھی سربا فلک برش پوچ چھوٹیا بھی، پرہ بس سہرہ بھی یہاں موجود ہے اور سرسبز وادیا بھی یہ سب کچھ دیکھا کر یہ سب کچھ دیکھا ہے آپ نے اگر نہیں تو ہم نے کوشش کی ہے کہ اس حوالے سے ایک سیریز میں پاکستان کا وہ خصورت چہرہ سامنے لائے جو میڈیا میں من پی ریپورٹنگ کے بعد کہیں گم ہو کر رہ گیا ہے جس کا آغاز ہم سربا فلک برپوچ چھوٹیوں سے کر رہے ہیں کہ آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں اٹھ ہزار میٹر سے بلند صرف چودہ چھوٹیا ہے جن میں سے پانچ پاکستان سرزمین کا حصہ ہے جن میں کے ٹو، نانگا پربت، گاشرم برن، ون، بروڈ فیک اور شاگرم برن ٹو شامل ہے جبکہ سات ہزار میٹر سے بلند چھوٹی کی تعداد ایک سو اٹھ ہے جن میں ہم پانچ کا ذکر آگے کریں گے جو ٹاپ ٹن بلند پاکستانی چھوٹیوں کا حصہ ہے لیکن آج ہم آپ کو دس ایسے بلند ترین چھوٹیوں کو بارے میں بتائیں گے جو دنیا بر میں مشہور ہے نمبر ایک پر ہے کے ٹو کے ٹو جسے ماؤنٹن گورڈن اسٹن اور شاگوری بھی کہا جاتا ہے پاکستان کے سب سے بلند جبکہ ماؤنٹ یورسٹ کے بعد پاکستان کی دوسری بلند ترین چھوٹی ہے جس کی بلندی اٹھ آزار چیسو گیارہ میٹر ہے اور یہ سلسلہ کوہ کراکرم میں واقعہ ہے اس دو اتوالوی کوہی فیماؤ نے اکتری جولائی انیس سو چوان کو سب سے پہلے سر کیا تھا کے ٹو ماؤنٹن یورسٹ کے مقابلے میں زیادہ مشکل اور ہترناک سمجھا جاتا ہے کے ٹو پر دو سو چیائلیس افراد چل چکے ہیں جبکہ ماؤنٹن یورسٹ پر دو ہزار دو سو تیسو روا برس کے ٹو کے پہلی بار سر کرنے کے ساتھ سال مکمل ہونے کے موقع پر پہلی بار جولائی میں پاکستان کوہ پیماوں کی ایک ٹیم نے دنیا کی دوسری بلندرین چوٹی کو سر کیا اگرچہ اس سے قبل پاکستان کوہ کوہ پیما انفرادی طور پر کیٹو کی چوٹی سر کے چکے تھے لیکن پہلی مرتبہ بطولی ٹیم وہ ایک ہی وقت میں دنیا کی دوسری بلندرین چوٹی پر پہنچے نمبر دو پہ ہے نانگا پربت نانگا پربت دنیا کی نوی اور پاکستان کی دوسری سب سے انچی چوٹی ہے اس کی انچائی 8125 میٹر ہے اور اسے دنیا کا قاتل فہار بھی کہا جاتا ہے اس پر چڑھنے میں اب تک سب سے زیادہ کوہ فیما مارے گئے ہیں اسے ایک جرمن آسٹریلین ہرمن بہل نے سب سے پہلے 3 جولائی 1953 میں سر کیا تھا پیری میڑو یا پریو کا میدان نانگا پربت کو دیکھنے کی سب سے خوبصورت جگہ ہے اس جگہ کو یہ نام 1932 کی جرمن امریکی مہم کے سربراہ ولی مرکل نے دیا سیاہوں کی اکثریت پیری میڑو آتی ہے یہ 3300 میٹر بلند ہے کوہی ہمالیا کے اس پہاڑ کو سر کرنے یار ٹریکنگ کے لیے جانے والے غیر ملکی سیاہوں کی آمد کو گزشتہ برس دیشتگردوں کی ایک حملے کے بعد کافی دچکہ لگا جس میں دس کے قریب غیر ملکی سیاہ ہلاک ہو گئے تھے کہا جاتا ہے کہ اس پہاڑ کو دیکھنے سے خوبصورتی سے زیادہ حیبت انسان کے دل پر اثر کرتی ہے نمبر 3 پہ ہے گاشرم برن ون گاشرم برن ون پاکستان کی تیسری اور دنیا کی گیاروی سب سے انچی چوٹی ہے اس کی پائیوں اور چپی چوٹی کے ساتھ بلتی زبان میں خوبصورتی پہاڑ بھی کہتے ہیں یہ پاکستان کے شمال میں سلسلہ کو ہکراکرم میں واقع ہے اور اس کی بلندی 8080 میٹر ہے گاشرم برن ون کو سب سے پہلے 5 جولائی 1958 میں دو امریکیوں پیٹ شونگ اور انڈی کامپ مان نے سر کیا نمبر 4 پہ آتا ہے بروڈ فیک بروڈ فیک دنیا کی بارہوی اور پاکستان کی چوٹی سب سے انچی چوٹی ہے یہ کراکرم کے سلسلے میں پاکستان اور چین کے سرحد پر واقع ہے اور اس کی بلندی 8047 میٹر ہے اسے سب سے پہلے 9 جون 1957 کو ایک آشٹریلین ٹیم نے سر کیا تھا یہ کے ٹو سے 8 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اس کی چوٹی قریباً 1.5 کلومیٹر لمبی ہے اس لئے اس کا نام بروڈ فیک ہے مقامی نام فائچان کنگری یا پلچن کنگری ہے دلچسپ بات یہ ہے کہ اس میں ایک نہیں دو چوٹیا ہے اور اکثر کوہ پیما اسی بعض غلطی سے 8,015 میٹر بلند چوٹی پر رکھ کر واپس چلے جاتے ہیں اور 8,047 میٹر کی بلندی تک جانے پر کامیاب قرار نہیں پاتے نمبر فائک فے ہے گاشرامبرم ٹو گاشرامبرم ٹو دنیا کا پیروہ اور پاکستان کا فانچوہ سب سے انچا پہاڑ ہے یہ کراکرم سلسلے میں واقع ہے اور اس کی بلندی 8050 میٹر ہے یہ پاکستان اور چین کے درمیان واقع ہے اسے سب سے پہلے 1954 میں ایک اسٹریزائی ٹیم کے موراویک لارچ اور ویلن فارٹ نے سرچ کیا نمبر سیکس پہ آتا ہے گاشرامبرم پور گاشرامبرم پور دنیا کا سترہوی جبکہ پاکستان کا چٹا بلند ترین پہاڑ ہے جس کی بلندی 7925 میٹر ہے اور یہ پاکستان اور چین کے درمیان گاشرامبرم کی چوٹیوں میں سے ایک ہے اس پہاڑ کو سب سے فہلے 1928 میں ایتالوی کوہ فیماؤ کی ٹیم نے سرچ کیا نمبر ستفے ہے تاال سر یہ کراکرم کے ایک پہاڑی سلسلے ہسپر موتازک کیا سب سے بلند پہاڑ ہے جو کہ شمالی علاقہ جات میں گوجل کے علاقے میں واقع ہے یہ دنیا کا انیسوہ جبکہ پاکستان کا ساتوہ بڑا پہاڑ ہے جس کی بلندی 7825 میٹر ہے اس پہاڑ کی حضبت اس کی پانچ کلومیٹر طویل دلوانی انچائی ہے اور 7400 میٹر سے اوپر اس میں تین چوٹیا ہے جن میں سے شمالی چوٹی 7825 میٹر وستی 7706 میٹر اور جنوبی مشریقی 755 میٹر بلند ہے اسے سب سے پہلے 1960 میں آرشتریلوین کوہ فیماؤ کی ٹیم نے سرچ کیا تھا نمبر آٹھ پہ ہے یونانگ چیش یہ حس پر موزا تک کے سلسلے کی دوسری بلندرین پہاڑی ہے جس کی بلندی 7823 میٹر ہے اسے دنیا کا 21 سوا جبکہ پاکستان کا 8 بلندرین پہاڑ کہا جاتا ہے اسے سب سے پہلے 1971 میں ایک پوش پولس ٹیم نے سر کیا تھا اور اس کے بعد یہ صرف مزید ایک بار 1988 میں ہی سر ہو سکی جس کے بعد سے اب تک یہا جانے والے کوہ بیماؤ کے ہاتھ ناکامی کے سوا کچھ نہیں آیا نمبر نائن فے ہے معاشر برم معاشر برم جیسے کے ون بھی کہا جاتا ہے گلکت بلتستان کے ظلہ گانچے میں واقع ہے یہ 7821 میٹر بلند ہے اور دنیا کا 22 بلندرین جبکہ پاکستان کا 9 بلندرین پہاڑ ہے جلچسپ بات یہ ہے کہ معاشر برم نام کا مطلب ہی واضح کریں تو واضح نہیں ہے تاہم اندازہ ہے کہ یہ معاشر دار لوڈ گن اور برم پہاڑ سے مل کر بنا ہے کیونکہ اس کی دوہری چوٹی کسی بری ہوئی بندوب جیسے لگی ہے تاہم ایک حل کے کا کہنا ہے کہ معاشر مقامی زبان میں ملکہ کو کہا جاتا ہے اور در حقیقت اس کا نام چوٹیوں کی ملکہ ہے اسے سب سے پہلے 1960 میں امریکی اور پاکستانی کوہی پیماو کی ٹیم نے سر کیا تھا نمبر دس پہ ہے بطورہ سر بطورہ سر جیسے بطوران ون بھی کہا جاتا ہے دنیا کا 25 جبکہ پاکستان کا 10 بلندرین پہاڑ ہے جس کی بلندی 7700 و چن می میٹر ہے راکہ پوشی کے قریب واقعہ یہ پہاڑ زیادہ مشہور نہیں کیونکہ یہ خنزہ وادی کے آخری کونے میں واقعہ ہے اس کے بعض کو پیماو کی نظروں سے دور ہی رہتا ہے اس پہاڑ کو 1967 میں سب سے پہلے سر کیا گیا تھا ایسی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بل ایکن پر بھی کلک کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکیں